اصل میں گرمی اور سردی ہے کیا کیا اس کو اگرچہ سائنس نہ مانے لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو حرد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا ہے اور اسے فرشتے دھوکتے رہے لال بن گئی پھر دھوکتے رہے ستر سال سے زائد ہے پتہ نہیں کتنے سال تک تو کالی ہو گئی تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا رب عقل بعضی بعضہ اے اللہ تعالیٰ یہ گرمی اب برداشت نہیں ہو رہی ہے کیوں یہ دیکھیں جہنم کہنے کے کسی خود جہنم کی گرمی جہنم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے عقل بعضی بعضہ میرا بعض حصہ خود ہمیں بعض حصہ کو کھایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سال میں دو بار سانس لینے کی اجازت دی دو بار سانس لینے کی ایک بار سانس لے اپنی گرمی جو ہے وہ باہر فیک اور دوسری بار جو سانس لے باہر کی جو ٹھنڈک ہے وہ اپنے اندر داخل دو سانس کی اجازت دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک سانس گرمی میں لیتی ہے اور ایک سانس موسمیں سرما میں پھر آپ سرتم نے رشاد سرمایا سخت گرمی جب تم پہتوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے اس لیے کہ جہنم نے اپنی گرمی کو باہر فیکا ہے اور جب دوبارہ سخت سر دی ہے تو گویا جہنم باہر کی گرمی جو ہے اس کو کیا ہے کھینچ لے رہی تو اصل سبب کس کا گرمی اور سردی کا کیا ہے ساتھیوں سردی کا جہنم کا سانس لینا ہے اس لیے گرمی کا موسم بھی ہمیں اور آپ کو کیا کرتا ہے اس لیے ساتھیوں ہمیں اس کے بعد چند باتوں پر توجہ دینی چاہیے یہ تو ابھی ایک علمی بات ایک نظری بات لیکن عملی طور پر کیا ہونی چاہیے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو یہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے چاہے موجودہ سائنس اس کی تائید کرے یا تائید نہ کرے ہمیں آپ کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ گرمی اور سردی کا جو اثر سبب ہے کیا ہے جہنم کے دو سانس ہیں کیوں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا تیرے رب کا کلام جو ہے تیرے رب کا فرمان جو ہے وہ صدق کے اوپر مبنی ہے اور انسان کے اوپر دو صدق سچا یعنی جو خبر دے رہا ہے یا اللہ کی طرف سے نبی جو خبر دے رہا ہے وہ خبر سچی ہے خواہ ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے حقیقت یہی ہے خواہ آپ مانے دنیاوی علوم والے یا وہ لوگ نہ مانے حقیقت کیا ہے سردی اور گرمی کا اثر سبب کیا ہے جہنم کے دو سانس ہیں یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہونا چاہیے لاکھ لوگ لا کر کے پیش کریں ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا فرمان حق اور سچا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوئے